میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمیں جو بھارت کے حالات ہیں اس کو دیکھ کے تھوڑا سا احساس ڈیولک کرنا چاہیے کہ وہاں پر اتنی فیچویشن گمبیر ہو گئی ہے کہ دن میں دو دو لاکھ نئے کیسز آ رہے ہیں اور ایک بیڑ پر دو دو پیشنٹس کو رکھا جا رہے ہیں اتنی فیچویشن خطرناک ہے تو اللہ کرے کہ ہمارے ملک پر اللہ تعالیٰ کا کرم رہے ہماری آبادی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم رہے بلکہ میں ساری دنیا میں کے لئے کہنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوں اور ساری انسانیت اس وبا سے بچ پائے لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں آس پاس کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کے حالات اور واقعات دیکھ کر عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے احتیاط کا دامن نہیں تھامے رکھا تو کس طریقے سے ہماری یہ پریشانیاں اور خطرہ لاحق ہو سکتا ہے ابھی اصل میں آپ آتا ہوں ایشو کے اوپر انسانیت کی بات کرے تھے تو ہم انسانیت سے مبررہ جو وفاقی حکومت ہے اس کی بات کرتے ہیں آج پاکستان کے کپتان عمران خان صاحب صوبہ سندھ تشریف لائے ہیں اور میں اس لیے ان کو پاکستان کا کپتان کہتا ہوں کہ آج بھی وہ اور ان کے رفقہ قوم کو یہ نہیں بتاتے کہ بحیثیت وزیر آزم وہ کیا کام کر رہے ہیں آج بھی یہی بتایا جاتا ہے کہ انیس سو بیان میں میں ان نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوایا تھا رمضان کا مہینہ تھا اور پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا تھا یا انہیں ماضی میں شوکت خانم ہسپتال بنایا تھا ابھی تک پونے تین سالوں میں ان کے پاس اپنی حکومتی کارکردگی بیان کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو اس لیے میں مجبور ہوں کہ ہمیشہ کپتان کے طور پر ان کو مخاطب کرتا ہوں ویلکم پرائی منسل صاحب آپ صوبہ سندھ آئے اور سنائے آپ نے چار سو چھبیس ارب روپے کہ ترقیاتی فنس کا صوبہ سندھ کے لیے اعلان کیا ہے میں آپ سب کی یاد دہانی کرانا چاہوں گا اور آپ نوں کے ذریعے پاکستان کے کپتان عمران خان صاحب کی بھی یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ ایک پہلی بار نہیں ہے کہ عمران خان صاحب صوبہ سندھ کے لیے یا صوبہ سندھ کے کسی شہر کے لیے کوئی ترقیاتی پیکج اعلان کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے مارچ دوہدار انیس میں کراچی شہر آ کر کراچی والوں سے مخاطب ہو کر ایک سو باسٹ ارب روپے ترقیاتی پیکج کا اعلان کراچی والوں کے لیے کیا تھا آج دو سال سے اوپر کا عرصہ کمپلیٹ ہو گیا ہے کسی کراچی والے نے اس ایک سو باسٹ ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کو منطقی طور پر نہیں دیکھا وزیراعظم پاکستان نے مارچ دوہدار انیس میں تھر پارکر زلے کے لیے اعلان کیا ایک ارب روپے کے موبائل ہیلتھ یونٹس کا تھر کی عوام آج بھی منتظر ہے کہ وہ ایک ارب روپے کہاں گئے کیا کوئی ایک موبائل ہیلتھ یونٹ تھر پارکر میں وفاقی حکومت نے سٹیبلش کیا تو شاید میں غلط ہوں گا پی ٹی آئے والے درست ہوں گے وزیراعظم پاکستان میں دوہدار انیس میں اسلام آباد میں وزیراعظم ہاؤز میں حیدرباد شہر کے لیے ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا اعلان نہیں کیا افتتا کر دیا تھا اپنے انکیم کے رفقہ کے ساتھ اعلان نہیں کیا ماشاءاللہ افتتا کر دیا دوہدار انیس ختم ہو گیا دوہدار بیس ختم ہو گیا اور دوہدار اکیس کا پہلا کورٹر بھی ختم ہو گیا ابھی تک حیدرباد کی عوام اس یونیورسٹی کے منتظر ہے کہ وہ یونیورسٹی ہے کہاں کوئی ایک روپے کو اگر خرج کیا ہو اس یونیورسٹی کو بنانے کے لیے تو شاید میں غلط ہوں پی ٹی آئی والے درست ہوں میری معلومات کے مطابق ابھی تک اس حیدرباد کے نوجوانوں کے لیے جس یونیورسٹی کا افتتا کیا تھا کپتان نے اس یونیورسٹی کا چارٹر تک اپروو نہیں کیا گیا ہے یعنی کہ یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس کا نام شاید ہیدرباد تخیلاتی یونیورسٹی ہونا چاہیے تھا تخیلاتی سوچ کے کیونکہ ابھی تک ہیدرباد کی عوام کو اس نوجوان کو جس کو انہیں ماشاءاللہ اچھی خبر سنا دی تھی وہاں پر نفیس لوگوں کا ذکر کیا تھا ابھی تک وہ لوگ منتظر ہیں کہ وہ یونیورسٹی ہے کا اس یونیورسٹی کا نام کیا ہے اس کا چارٹر کیا ہے کتنے بچے وہاں سے ماشاءاللہ گریجوئٹ کر کے ان کو پی ٹی آئی نے ایک کروڑ موکریوں کا بادہ کیا تھا تو وہ ایک کروڑ موکریوں بھی شاید ان کو مل گئی ہیں لیکن کچھ نظر نہیں آتا پھر وضیر آزم صاحب ستمبر دوہزار بیس میں کراچی پھر تشریف لاتے ہیں اور کراچی والوں کہتے ہیں کہ گیارہ سو ارب روپے ہم کراچی پر لگانے جارے ہیں گیارہ سو ارب ایک سو باسٹھ ارب روپے کا اعلان کیا وفانی کیا اس وعدے کو اب انہیں ستمبر دوہزار بیس میں آگے گا کہ گیارہ سو ارب یعنی کہ ون پوائنٹ ون ٹریلین ایک اشاریہ ایک کھڑب روپے وضیر آزم نے کراچی کے لیے اعلان کر دیا کراچی والے ایک بار پھر منتظر ہیں کہ وہ پیسے کہاں ہیں کیا کام ہوا ہے کیا development انہوں نے کراچی میں کی ہے پچاس لاکھ گھر بنائے تھے ایک کروڑ نوکریہ دنی تھی لیکن کوئی بھی ایک اعلان آج تک یہ پورا نہیں کرتا اس لیے میں مجبور ہوں کہ اب کپتان کا ایک اور نام تجریز کرنا چاہوں گا میں اعلان خان کہ اتنی ان کو اعلانات کرنے کی جلدی ہوتی ہے انانونشمنٹ کرنے کی جلدی ہوتی ہے وعدے کرنے کی جلدی ہوتی ہے کہ لوگ وعدوں کو دھون رہے ہوتے ہیں یہ کب وفا ہوں گے اور یہ جتنی میں آپ کے سامنے چیزیں پیش کی ہیں یہ بڑا میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ نے ہیدر آباد کی عوام کو کہا تھا کہ ہم یونیورسٹی آپ کے لئے کھول دی ہے ہم نے اس کا افتادہ کر دیا تھا تو یونیورسٹی ہے کہا اگر تھر کی غریب عوام کو آپ نے بادہ کر دیا تھا موبائل ہیلپ یونٹس کا تو موبائل ہیلپ یونٹس ہے کہا اگر کراچی وعدوں کو آپ نے 162 ارب روپے کا وعدہ کیا تو 162 ارب کہاں ہیں 1100 ارب کا وعدہ کیا وہ کہاں ہیں اگر یہ تمام اماؤں کو آپ ایڈ کر لیں گے میں تو بلکہ یہ چیلنج کرنا چاہوں گا کہ اگر پبلک سیکٹر ڈیویلپمنٹ پورٹفولیو میں کہیں یہ اماؤں نظر آ جائیں آپ کو صبح سندھ کے لئے تو مجھے خوشی ہوگی ان سے تو ماضی کی حکومتوں کے کمپلیٹ جو ہو جانے کے پروجیکٹ وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہے مطلب فائر ٹینڈر وسیم اختر صاحب کی کابشوں سے آیا شاہد خاکان اباسی صاحب نے پیسے مختص کیے تھے پوری پی ٹی آئی کی کابینہ پہنچ گئی تھی اس کو ریسیف کرنے کے لئے کام کسی اور کا تھا اور وصول کوئی اور کرا تھا سخی حسن فلائی اوور اگین ماضی کی حکومتوں کا تھا اور گرین لائن جس کو آپ سے دو سام پہلے مکمل ہو جانا تھا کچھ ہوتے میں نظر نہیں آ رہا کے پور کیلئے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیک اور کر کے ہم بنا دیں گے دھونڈ رہے ہیں کراچی والے تقریباً کوئی پانچسو امجیڈی اضافی پانی کی دخواست کانسل آف کومن انٹریسٹ میں کراچی کے لئے پینڈنگ ہے چھے سو پچاس امجیڈی ہے چھے سو پچاس امجیڈی کراچی شہر کو دیں گے تو انفورچنٹلی یہ اعلانات تک محدود ہے اور صوبہ سن سے دلچسپی آپ اگر دیکھیں گے ان کی بائیس سالہ جدوجہد کو تو ہر سر رمضان میں ان کی صوبہ سن سے دلچسپی ہو جاتی ہے کیونکہ رمضان میں یہ آتے ہیں صوبہ سن کے کیپٹل کراچی اور اپنے ہسپتال کے لئے چندہ مانگے چلے جاتے ہیں آج بھی یہ سارا جو اعلانات ہیں یہ جو ڈرامہ ہے اب سے کچھ دیر بعد گورنر ہاؤس میں شاید کوئی سرمنی ہوگی یا کسی اور جگہ سرمنی ہوگی جہاں پر اپنے ہسپتال کے لئے فنڈ ریزنگ کریں گے یہ دلچسپی اہلا وزیراعظم ہیں جو حکومت میں ہوتے رہے آج بھی چندے مانگ رہے ہیں آپ تو سات سال سے خیبر پختونخواہ میں حکومت میں ہیں تو وہاں پر تو آپ کو کینسر کی بیترین ہسپتال بنا دینے چاہیے تھے تین سال پنجاب میں آپ کو ہو گئے بلوچستان میں آپ کو ہو گئے اسلام آباد میں ہو گئے کوئی ایک ہسپتال اگر انہوں نے بنایا ہو تو میں غلط ہوں گا پی ٹی آئی والے درست ہوں گے لیکن یہ الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ گمبٹ انسٹیٹویل میڈیکل سائنس کی پرفارمنس کو جو کہ سارے پاکستان سے پیشنٹس کو مفت سٹیٹ آف دی آرٹ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں سارے پاکستان سے شہری آتے ہیں لنگ سوری لیور کڈنی کورنیا کا ٹرانسپلانٹ وہاں پر مفت ہوتا ہے سن گورننٹ اس کے خراجات بیئر کریے کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے نائی سی ویڈی آپ کے سامنے ہے جی پی ایم شی آپ کے سامنے ہے نائی سی ایچ آپ کے سامنے ہیں اور ان ہسپتالوں کی خاص بات یہ کہ سارے پاکستان سے پیشنٹس آتے ہیں اور ان کی الحمدللہ انسانیت کی خدمت کی ذاتی ہے لیکن یہ دنیا کے پہلے لیڈر ہیں جو حکومت میں ہوتے ہوئے عوام سے عوام کو دیکھ اچھنی رہے عوام سے لے رہے ہیں اور آج بھی اگر یہ کراسی تشریف لہا رہے ہیں تو ان کا ایک ہی تارگٹ ہے ابھی کچھ دیر بعد آپ کو خبروں میں پتا چل جائے گا کہ کراسی کے تاجروں سے سنتکاروں سے فیلانٹرپس سے جو مخیر حضرات ہیں ان سے ملاقات کریں گے شعبت خانم کے لیے چندہ کھٹا کریں گے اور واپس سے لے جائیں گے تو لوگ بلوہب یہ ہے کہ دینے میں دلچسپی نہیں ہے لینے میں دلچسپی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں آپ کو ملتی نہیں ہے کس طریقے سے وزیر آدم ماشاءاللہ چندہ مانگ رہے ہیں بہت شکریہ فاکستان بیٹھو تو یہ بتانے جیگا سنگھ میں کرونا ایک کے تحت ہر قسم کی تقریبات اور پابندی ہے تو وزیر آدم کی جو آج افتار دنر ہے فانڈریزنگ پروگرام ہے وہ بھی کھلے میدان میں بھی آپ نے تو پابندی لگا دی ہے عام لوگوں کو تقریب کرنے لیے کیا وزیر آدم میں آپ دڑتے ہیں دروں یا گھبران کیونکہ وزیر آدم میں گئے گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے دیکھئے پیپلز پارٹی کی وہ کہتے ہیں انگریدی میں کہا ہوا تک پیکٹس پورٹیو پریچ پیپلز پارٹی کی یہ سب سے بڑا استماع ہوتا ہے چار اپریل کا بھٹو صاحب کی یاد میں گھری خدا بچ بھٹو میں جلسہ جب حالات دیکھئے کہ کرونا وائرس کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہمارا وہ استماع پاکستان پیپلز پارٹی کا لڑکانہ میں نہیں ہوگا کیونکہ سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں خراجی حقیدت کے طور پر بھٹو صاحب سے ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں وہ جلسہ نہیں ہوگا یعنی کہ ہم اپنے آمال سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں ہمیں کس طریقے سے اس وبا کو کنٹرول کرنا ہے یہ بزیر آدم صاحب کو سوچنا چاہیے نا کہ کیا ان حالات میں ان کو اسلام آباد سے جہاں پر پوزیٹیوٹی ریشو سوٹ انیس عیسد ہے کل خبروں میں آیا تھا انیس عیسد ہے اسلام آباد میں اس وقت یہ لہور میں اس وقت پوزیٹیوٹی ریشو وہ وہاں سے آ رہے ہیں اپنی کابینہ کو اپنے سٹاکھ کو اپنی ٹیم کو لے کے سکھر آ رہے ہیں اور سکھر میں استماع سے خطاب کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کراچی تشریف لائے ہیں وہاں پر بھی استماع سے خطاب کر رہے ہیں تو تھوڑا سا وزیراعظم صاحب کو پی ٹی آئی کو یہ سوچنا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ وزیراعظم کو جب کرونا ہوا تو ہم سب اللہ رب العزت سے دعا گو تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت دے شفاہ کا فرمائے ہم نے پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا دل سے کہا گورنڈا اوز میں ایک تقریب منقض ہوئی تھی وزیراعظم کی صحت یادی تھی سب ماشاءاللہ چپک کے ساتھ ساتھ بٹھے ہوئے تھے اور کسی ایک بندے نے ماسک نہیں پہنے ہوا تھا کیونکہ ماسک پہنے گا تو کیمری کی تشریح تر فائدہ نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا وہ احساس ڈیویلپ کر لیں تو حالات چاہیے بہتر ہو سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس وبا کے بچنے کے لیے ہمیں ان ایس او پیس کو اور وفاقی حکومت ہو صوبائی حکومتیں ہو ان کو مل کر اپنی ان فیشنوں کو انفورس کرانے کی ضرورت ہے اور ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے عمال سے کنمنس کر سکیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے ان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور لاس بٹ نوٹ دلیش اگر آپ کو اسی طرح کے جلسے کرنے استماع کرنے تو اتنی ویکسین مانوالی جئے کہ اپنے شہریوں کو آپ ویکسین پروائیڈ کر سکیں کیونکہ ابھی تک تو ویکسین لوگوں کو نہیں مل رہی ہے اطلاعات ہیں کہ شوکر ترین کو وزیر خزانہ نیا بنا دیا گیا ہے اور شبلی فراز کو سائنس اور ٹکنال آدھی اسی طرح سے کچھ اور نیا وزیر بھی منایا ہے تو کیا واقعی ڈوپتی معیشت کو سارا ملے گا کیا ہوگا یہ تو وہی ملے رہے جو ارپیپلز پارٹی دور میں لگر آتا تھا ہم بڑے ہیں لیکن ہمارے لوگ اچھے ہیں یہی سوال کا جواب ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 22 سال کی جدو جو حد 22 سال کی میند اور 22 سال کے ہومورگ کے بعد آئے ہیں کہ ان کے بعد اپنا وزیر خزانہ نہیں ہے کیونکہ ان کا جو وزیر خزانہ تھا اس سے تو بیڑا غرف کر دی تھا پاکستان کی معیشت تھا تو یہ شو کرتا ہے کہ کھلاڑی تھے کھلاڑی ہیں اور کھلاڑی رہیں گے یہ پاکستان کی معیشت کے ساتھ کھل رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ کھل رہے ہیں ان کے پاس کوئی سٹرٹیجی نہیں ہے معاملات کو رزولف کرنے کے لیے اور ایک بار پھر وہ چہرے تبدیل کر کے چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا وزیر آدم کو سوچنا چاہیے کہ شاید وزیر خزانہ تبدیل کرنے سے فرق نہیں پڑے تھا شاید اس ملک کو اپنا وزیر آدم تبدیل کرنے کی ذرگو تھے یہ کر گئے مستر پاکستان مستر پاکستان گرائن جس تراجی آرہے ہیں سکر بھی آرہے ہیں کیا چیپ انسٹر کو وزیر آدم کے دورے کے مطلب بتایا گیا ہے جب تراجی آئیں گے چیپ انسٹر کے ساتھ براقات شکل ہے اب وزیر آدم سندھ نے ایک بار نہیں کئی بار اس چیز کو کلیریفائید کیا ہے کہ جتنے بھی سیاسی اختلافات پیپلز پارٹی کے پی ٹی آئی کے ہو جائیں عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر آدم ہیں اور مراد علی شاہ صاحب صبح سندھ کے وزیر آلہ ہیں تو جو عذر احترام وزیر آدم پاکستان کو ملنا چاہئے وہ صبح سندھ نے بھی ان کو ملتا ہے اور جب وزیر آدم کا پروٹوکول وزیر آدم کی ٹیم وزیر آلہ سندھ کو مدو کرے گی کہ آپ وزیر آدم کو ریسیف کریں تو وزیر آلہ سندھ بلکل ریسیف کریں گے جب جب ان کو کہا گیا ہے انہیں ریسیف کیا ہے جب جب وزیر آدم نے وزیر آلہ کو کسی میٹنگ کے لئے بلایا ہے وزیر آلہ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا لیکن میری جو معلومات ہیں کراچی میں وہ آ رہے ہیں چندہ اکھٹا کرنے کے لئے تو اس میں شاید انہوں نے وزیر آلہ سندھ کو مدو نہیں کیا کوئی ایڈمنسٹریٹر کام نہیں وہ پرائیوٹ کپیسٹی میں آ رہے ہیں اور میں تو یہ بھی سوال پوچھوں ہوں کیا پاکستان جس دھوٹی معیشت سے گزر رہے ہیں اس میں جو اخراجات یہ لوگ کر رہے ہیں اپنے ہسپکال کے لئے اس کا متحمل پاکستان کی کہ وزیر آدم اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے وزیر آلہ سندھ خود کہہ چکے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے وزیر آلہ اٹینڈ کرتے ہیں میٹنگ وزیر آلہ پارٹسپیٹ کرتے ہیں اور جو سندھ کی عوام کے ایشوز ہیں سندھ کی عوام کے مقدمے ہیں وہ وزیر آدم بھی سامنے ریش کرتے ہیں ملی صاحب کل وزیر آلہ نے نیویہ کہتے ہوئے کہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ جہان کی قریب کے بارے میں آکھ جاتا ہے انہوں نے کہا ایسے ہی لوگوں نے جو ہے وہ شغل معافیہ برائی اور جس کی درجہ سے دیر سو آلہ روپے سے زائد کا حوام کو دیتا ہے ابھی یہ خبریں آرہی ہیں اسی حکومت کے وفا کی مجلعہ اس کی اٹینڈ کے لگانے والے کو راضی کرنے میں مصروف ہے کہ دیکھیں میں نے ایک بار بھی کئی بار یہ بات کہی ہے کہ عمران خان صاحب کے دلجشتی ہے اپنی ذات سے عشق کے سچا باقی افسانے ہیں تو خان صاحب کو اپنے اختدار کو سمالنے کے لئے بچانے کی جو کرنا پڑا وہ کریں گے میں تو آج کے اخبار میں ایک بڑی ایک چی انٹریسنگ خبر چھپی ہے میرے ذہن سے بات نکل گئے تھی شکریہ آپ نے ان ایٹین کا ذکر کیا آج کے اخبار میں پنجاب حکومت کی عجیب اجیب لینڈ مافیا کو این آر اور دیڑ آیا یعنی کہ جو illegal housing societies پنجاب میں تھیں اس کو بوزدار صاحب نے ریگل رائز کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ آج کے اخبار میں یہ میں نے حکومت ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہ ہم سرکاری زمین جس پر قبضہ ہوا ہو ہے اس کو چھڑوائیں گے یہ این آر او کس کو دے رہی ہیں کن کی housing societies ہیں کون ہیں وہ لوگ کئی نہ کئی ان کے پانے بانے منجاب حکومت سے ملتے وفا کی حکومت سے ملتے کرنا چاہوں گا کہ صوبہ سیل میں تو ریگل رائیزیشن نہیں ہو پاتی پنجاب میں تمام چیزیں پی ٹی آئی کی بوزدار حکومت کر رہی ہے اسلام آباد میں تمام ذریعی زمین کو یہ لوگ کمرشل پلاغوں میں کنورٹ کر رہے ہیں تو یا تو یہ اصول پورے پاکستان میں اکراؤز دا بورڈ اس کا اطلاق ہونا چاہیے لیکن یہ خبر اچھ بھی ہے کہ وہ فرشتے جو اپنے آپ کو کہتے تھے نیک نیت لوگ جو تھے وہ ما شاء اللہ کن کو کن کی ایٹی ایم کو تحفظ فرام کرنے کے لئے انہیں ہاؤوزی سوائیٹیز کو ریکلرائز کر رہے ہیں یہ سوال پاکستان پر پابندی آیت کر ہو یہ 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 پر سن سن میں تین عراقی کے موید ہیں کیا وہ ابنار ہوں گے یا ان کی آئینی پوششن کیا ہوگی آپ نے اہم سوال پوچھا ہے جو میں نے تھوڑا بہت قانون پڑھا ہے اگر یہ پابندی کا فیصلہ الیکشن زیاد دوہزار سترہ کے تحت کیا جاتا اس کی شک دو سو بارہ کے تحت کیا جاتا تو اس خانون میں لکھا ہے شک نمبر دو سو تیرہ میں کہ جس سیاسی جماعت کو بیجول کیا جائے گا اس کے پارلمان کے جو عراقی ہیں ان کی رکمیت بھی ختم ہو جائی لیکن یہ فیصلہ یہ ایک لیگر اشیو کھڑا ہوگا اور اس کی منطق اس کی لوجک جو ہے آپ کو وفاقی حکومت بتا سکتی ہے کہ کیوں الیکشنز ایٹ کے تحت کیونکہ اس نے بھی رکھا ہے جو تمام ریکوائرمنٹس کو انہوں نے اپنی نوٹیفیکیشن میں ذکر کیا ہے ان تمام چیزوں کو آپ الیکشنز ایٹ کے تحت استعمال کر سکتے تھے لیکن کیوں آپ نے الیکشنز ایٹ کے تحت یہ نہیں کیا اور آپ نے دہشت گردی قانون کے تحت یہ کیا اس کی منطق آپ کو وفاقی حکومت بتا سکتی ہیدھر آباد ہیدھر آباد ڈیویزن میں جتنی یونیورسٹی ہیں میرے خیال میں پاکستان یہ کسی ڈیویزن میں نہیں ہے it is known as a division of universities آگو جانشور بائی پاس پہ چلے جائیں آپ کسی اطراق میں یونیورسٹی نظر آئیں جی سندھ یونیورسٹی ہے مہران یونیورسٹی ہے یاکت یونیورسٹی اور میڈیکل انہیل سائنسز ہے تو وہاں ہیں چیزیں اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کچھ لوگوں نے کی اور اپنے سیاسی مفادات کے لیے اعلانات کیے اختتاع کر لیے لیکن آج دو ڈھائی سال گزر جانے کے بعد وہ وعدہ وفا نہیں کیے تو عصد عمر صاحب سے سواب گفت کیا سندھ حکومت رکاوٹ ہے اس میں وزیراعظم نے اسلام آباز میں بیٹھ کے فتا کیا سندھ حکومت نے رکا ہوئے ان کو چارٹر منظور کرنے میں کیا سندھ اسیمری سے چارٹر اپروف کریں گے وفاقی انیورسٹی کا چارٹر تو پارلمان سے منظور کرانے دنیا بھر کی اشی پر آرڈننس ہی لے آتے ہیں سندھ کے آئیلنس پر خبضہ کرنے کے لئے آرڈننس لے آتے ہیں حیدرباد کے عوام کے آرڈننس نہیں لے سکتے چارٹر بروف کرانے کے لئے نہیں لے یہ شو کرتا ہے کہ ان کی پرائیورٹی نہیں معاملات کو حل کرنا باقی حسد عمر صاحب کہ حوالے سے میں کیا کہوں وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں نومبر دو ہزار بیس میں کاؤنسل آف کامن انٹریس کے اجلاس میں جب وزیر اعلیٰ سندھ نے سندھ کا مخدمہ رکھا کہ وزیر آدم صاحب سندھ کی پوپلیشن کو انڈر کاؤنٹ کیا گیا جو مخدمہ بار بار اینکیم والے کہتے نا ہم لڑے ہیں جی ڈی اے والے کہتے نا ہم لڑے ہیں وہ انہوں نے نہیں لڑا پی ٹی آئی نے نہیں لڑا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے لڑا مشترک ہے کہ the worthy minister for planning and development endorsed the viewpoint of chief minister سندھ recorded ہے یہ منٹس لیکن اس کے باوجود جو وفا کی کابینہ کی committee جس کے اندر کراچی کے علی زیدی کراچی کے امین الحق بدین کی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحبہ member تھی اس کابینہ committee نے صوبہ سندھ سے اس کی reservations کو نہیں سنا کسی صوبے سے اس کی reservations کو نہیں سنا اور unanimously تمام اعتراضات کے باوجود لکھا ہے اس report میں آپ نے پڑی ہوگی وہ تمام اعتراضات کے باوجود اس controversial census کو approve کیا جب اس controversial census کو approve کیا تو report minister for planning and development میرے بھائی عصد عمر صاحب کے سامنے پیش کی گئی میں پر document ہے میں کو شو کر سکتا ہوں کہ وہ report کابینہ committee کی وفاقی وضیع منقشوبہ بندی عصد عمر صاحب کے سامنے پیش کی گئی اس وقت عصد عمر صاحب نے وہ جو CCI انہوں نے کہا تھا کہ وزیر علی صحیح کہہ رہے ان کی اور اس اجلاس کے اندر اس report کو منظور کر دیا جاتا ہے اس report میں دستخت ہیں عمی مہد صاحب کے ڈاکٹر فہیدہ مرزا کے علی زیدی صاحب کی وہ وزیر آدم پاکستان جس نے CCI کے اجلاس کی صدارت کرتے رہے کہا تھا کہ آپ سوپوں سے مشاورت کرنے کے بعد report finalize کریں اس وزیر آدم نے ان سے نہیں پوچھا کہ کیا آپ نے سوپوں سے ان کا موقف لیا اس عصد عمر نے یہ سرال نہیں پوچھا کہ آپ نے سوپوں کا point view لیا اور انہوں نے اس report کو منظور کر دیا اس وفا کی قابینا میں عصد عمر صاحب کراچی میں پلے بڑے ہیں گو کہ کراچی سے منتخب نہیں ہوئے ان کراچی سے پلے بڑے عصد عمر صاحب تھے علی زیدی صاحب تھے امیر الحق صاحب 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 فیصل وادا صاحب 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 فروغ مسیم صاحب صاحب اٹرنل جنرل فر پاکستان کا تعلق کراچی سے وہ تھے ڈاکٹر فہمیدہ مرزا بدین سے تعلق رکھتی ہیں وہ تھے محمد میا صاحب جنرل باد سے تعلق رکھتے وہ تھے کسی نے سوال نہیں اٹھایا یہ کسی نے سوال نہیں اٹھایا اور اس ریپورٹ کو تمام ریزرویشنز کے باوت اپروف کر دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے موقع پر قائم ہے اور جب پچھلے دنوں سی سی اے کا اجلاس ہوا تو وزیر آلہ سن نے پھر یہ اعتراض وزیر آدم کے سامن رکھر وزیر آدم کو بتایا کہ پرائیم منسٹر سا آپ نے خود نومبر میں یونانیمس فیصلہ کیا کہ صوبوں سے مشاورت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جا ہے صوبوں کو نہیں سنا گیا تو یا تو آپ ایسے فیصلے نہ کریں جو آپ نبھا نہیں سکتے یا ایکسیپ کریں کہ یونٹرن لیتے تو ہم تو آج بھی جو ہم پہ اعزام لگا رہے ہیں میں تو آپ کے سامنے دوکیمنٹ بات کر رہا ہوں حسد کی تھی یا نہیں کی تھی ان سے پوچھ لیجئے کہ حیدرباد انیورسٹی کے لئے کیا سندھ حکومت نے ان کو چارٹر منظور کرنے سے رکھا ہوئے پیسے مختص کرنے سے رکھا ہوئے کیا سندھ حکومت نے دھر پارکر کی عوام کو ایک روپے کے موبائل ہیلس یونٹ دینے سے بیٹھے وے دے کراچی شہر کا بھلا ہو جاتا لیکن آپ نے تو اپنے تحادیوں سے بھی وفا نہیں کی آپ نے تو اس شہر سے وفا نہیں کی جس نے آپ چودہ سیتے دی آپ نے گلشن اقبال سے وفا نہیں تھی جس گلشن اقبال نے وزیر آدم کو منتخب کیا تھا ریکشن کمیشن پریشان ہے کہ اب دوار کھڑا دوار کھڑا 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 ایک ماملہ تو یہ ہے آج چیز بتاع یہ ہے کہ تمام چیز ایک بگ کرنے اس خوف سے کہ نئے سرے سے ہمنا مار آئی ہو سکتی ہے ریاست جو بیٹ فوٹ سرے ماملے کے ادھر میرا سوا دوسرا سوا میرا یہ ہے کہ پچاس لات دوست کھڑنے کی داد نامر کیا تھا مگر میں لات دوست کھڑی رہی ہے کھڑا آجائے گی اس ماملے کی تاہا تک جواب دیتا ہوں سندوق من ایک کروڑ ویڈس یعنی دس ملیئر ویڈس کو آرڈر پلیس کیا ہے کینس سینوں جس کو ڈراب میں اپروف کیا ہے وفا کی حکومت نے کوئی پچاس لاکھ اجازت نہیں دی وفا کی حکومت نے ماضی میں روکا تھا پروکیور کرنے سے اس کے بعد جب ہم نے میڈیا پریشر اگزرڈ کیا تو پھر فیصل سلطان صاحب نے کہ ٹھیک ہے صوبے بھی اس کو پروکیور کر لیں ہم نے آرڈر پیس کر دیا لیکن آپ سب کو پتا ہو جیسی ہم نے آرڈر پیس کے اس کے فورم بعد ایک ٹرانسپرنسی انٹرنیشن نے خط لگ دیا تھا اس کی شفافیت کے حوالے سے حالان کے اس کے ریٹ کے فیصلے میں چار اگر سمتیب کی ویکسین ہے وہ فیصلہ ہم نے بھی کہتا وفاقی حکومت نہیں کہتا اس کے باغ خط لگ دیا گیا سندھ گرمنٹ کا موقع بڑا تیلیر ہے کہ سندھ کی جتنی آبادی ہے اتنی ویکسین ہم فرام کر دیں ہم لوگ ویکسین کر دیں سب سیادھ ویکسین اگر سندھ کی گئی تو یہ شو کرتا ہے ہمارا نیٹوک اچھے طریقے سے کام کریں ہم کام کرنا چاہتے پر ہم اور کام کریں تو اور بار ویکسین کرنا چاہیے پروائی کہ وہ ویکسین آبیلیبل ہوگی میں میڈیا کے سنا تھا رشن فورم منسٹر نے پاکستان آئے تھے پاکستان کو سپٹ میں ویکسین دینے کی حوالے سے بات کی تھی رشن فورم منسٹر کے حوالے سے ایکسس کسی طبعی حکومت ہو نہیں اگر حکومت نے پروکیور نہیں کی یہ ان کی سنجیدگی کو شور کرتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہ اعلانات اور مبنی حکومت ہے جو آپ نے مشید خانون کے حیثیت سے سوال پوچھا ہے میں اپنا موقع بات کو دے چکا رہا ہوں کہ وہ پابندی الیکشن ایڈ کے تہت نہیں لگائی گئی اور یہ ایک نیچری لیگر ایشو کریئٹ ہوگا جو کہ رکاوٹ کریئٹ کر سکتا ہے الیکشن کے پروسیس میں میں تمشتا ہوں اس معاملے کو ریلوالف کرنے لیے وفاقی حکومت کو پھر اپنی قانونی ماہیرین ان سے مشاورت کرنی چاہیے اور چیز کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں نہ الیکشن کے خوانین کے مطابق اس چیز کو ریلوالف کیا جائے خاتون کافی دیتے کچھ نہیں دو مہینے پہلے ریپورٹ رہا تھا یوکی دو کیسز آئے تھے اب یہ بھی سوال مجھ آپ بتائی ہے نا کہ کتنی بڑی ہے کنفورٹ سیچویشن ہے کہ یوکی ویرینڈ یعنی یوکی کا ہے وہ یوکی کا ویرینڈ پاکستان آگی کیسے آیا کیسے آیا پاکستان کو یوکی روزی ہے یوکی ویرینڈ کی ویرینڈ ویرینڈ لیکن یوکی ویرینڈ پاکستان کیسے آیا کیونکہ آپ کی وفا کی حکومت جو چیمپینز بیٹے پہ بڑی بڑی باتیں کرتے لوگ کو امپریس کرنے کے لیے لیکن کام زیرو انڈا کام کرنے کی کپیشی نہیں ہے تو میرا بڑا محصوم ہونا سوال ہے کہ یوکی ویرینڈ جو خانے وال میں کریٹ نہیں ہوا وہ کراچی میں شکھر میں کریٹ نہیں ہوا اسلام باہر پشاور میں کریٹ نہیں ہو وہ یوکی سے پاکستان آیا کیسے آیا فلائٹ کے ذریعہ یعنی کہ جو فیڈر ڈرمین کی سٹریٹیجی تھی فلائٹوں کے حوالے سے اور اس کو ریگیویریٹ تب تک آپ کے ٹیسٹ ریزرٹ نہیں آئے گا تب تک آپ کو موویمنٹ کی اجازت نہیں ہوگی لیکن آپ نے نہیں کیا تو یہ میں سوالی پوچھوں کہ وزیر آزم پر کام چندہ لینا ہے اگر وزیر آزم کوئی وفاقی ہسپتاہ جنا دے کوئی شو نہیں سنگ گورننٹ کے ساتھ پیٹ کے کام کرنے چلے ایک اچھا کینسل ہسپتاہ لینا دے تو جیدہ بہتر ہوگا لیکن چندہ لے کے عوام سے پیسے نام کے یہ چیز کرنا وزیر آزم کو یہ بہت بڑا ایک سوالی انشاء ہے آج وزیر آزم صاحب نے سکھر میں جلسہ کیا اور کراچی بھی آرہے تو اگر کوئی غریب منت دکان کھوتا اس کے خلاف تو مقدمہ درج ہو جاتا ہے تو کیا امیر کے لئے قانون نالگ ہے وزیر آزم کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں دو نہیں ایک پاکستان کا اعلان کیا تھا اپنے عمال سے ماشاءاللہ الحمدللہ جزاک اللہ سکیان کیا انہیں کہ پاکستان میں ایک نہیں دو پاکستان ہے ایک وہ پاکستان جو کہ مضبوط کیلئے پاکستان کیلئے پیسے والی کے لئے اور دوسرا پاکستان جو کمزور کیلئے کوئی اپنی بھولی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا